سیریز کے پانچوے سیشن میں ہم آپ سبھی کا سواغت کرتے ہیں ہمارا نام ڈاکٹر وکران سینط امر ہے پروجیکٹ سیلف انکارپوریشن بھارت یو اے سے تپنچ چورے فاؤنڈیشن اور اندور مینجمنٹ اسسوسییشن سبھی کی طرف سے آپ سبھی کا حردک سواغت ہے دوستوں ہم بھگوت گیتہ میں چیپٹر ٹو پر بات کر رہے ہیں اور آج پانچوہ سیشن ہے ہم نے ارجن کے وشاعت یوگ میں ارجن کو پریشان دیکھا اور چیپٹر ٹو کی شروعات میں بھگوان اس کو الگ الگ روپ میں ایک ہی ستھے کو سمجھانے کا پریاس کرتے ہیں کبھی پارمارتھک ستھے کو سمجھانے کا پریاس کرتے ہیں جو ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا ایپسولیوٹ ریالیٹی کہ آتما نہ کبھی جن ملیتی ہے نہ کبھی برکتی ہوتی ہے وہ تو ستھائی ہے اچلا ہے وہ ہمیشہ استھر ہے کبھی ریفلیکٹ ہوتی ہے اور کبھی ریفلیکٹ ہونا بند ہو جاتی ہے پھر بھگوان وہوارک ریالیٹی میں بھی شریر کی شدہ کو سمجھانے کا پریاس کرتے ہیں جس کو اوبجیکٹیو ریالیٹی کہتے ہیں یہ دےہ سے اگر تمہارا اٹیچمنٹ ہے تو یہ تو ایک دن ختم ہونا ہی ہے اسی لیے بھی تم پریشان نہ ہو پر یدی تم رشتے ناتے دیکھ رہے ہو تو بھگوان پرادی بھاسک ریالیٹی جس کو سبجیکٹیو ریالیٹی کہتے ہیں جو جیواتما کے آواغمن کا صدھانت ہے اس کے بارے میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ جیواتما شریر میں آتی ہے اور شریر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو بھی تم پریشان نہ ہو کیونکہ یہ رشتے ناتے تو پرکٹ اپرکٹ اور پھر پرکٹ ہوتے رہتے ہیں تو سبھی چیزوں کو ساری چلتاؤں کو تیاک کر تم سودھرم کرو یہاں تک ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی اور الگ الگ ریالیٹی سے بھگوان کرشن ارجن کو ایک ہی سفتے سمجھانے کا پریاس کرتے ہیں پر آج کا سیشن کئی مائنے میں بڑا مہتپور ہے کیونکہ جب بھگوان گیان یوگ سمجھا چکے ہوتے ہیں ارجن کو اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے گیان تو سمجھایا تتو روپ میں سمجھایا پر اب میں تجھے یوگ سمجھاتا ہوں اب میں تجھے کرم یوگ سمجھاتا ہوں جس کارن سے بھگوان کہتے ہیں کہ اپنا سوہ دھرم کا پالن کرے سوہ دھرم کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں اپنے سامانے دھرم کا پالن کروں وشیش دھرم کا پالن کروں اور گونہ دھرم کا پالن کروں سامانے دھرم مطلب ہیومینٹی کا پالن کروں جو مانتہ کہتی ہے وشیش دھرم مطلب جس رول میں میں ہوں اس رول کا پالن کروں گونہ دھرم میرا جو ویکتیگت کیریکٹر اور سوچ ہے میں اس انسار وہوار کروں تو نشت ہو کے تم یدھ کرو تمہیں پریشانی نہیں ہوگی اور کسی دوسرے کا پردھرم مطلو کیونکہ اس میں دکھی ہوگا یہاں تک ہم ابھی تک بات کر چکے ہیں اب یہاں سے بھگوان آگے شروع کریں گے چیپٹر ٹو میں ہم بات شروع کرنے جارہے ہیں ورس 39-41 سے بھگوان آگے بتاتے ہیں کہ دو طرح کی بودھی کے لوگ ہوتے ہیں اس دھرتی پہ دو طرح کی بودھی کے لوگ ہیں ابھی جتنے آڈینس جو سن رہے ہیں اور جو سپیکر ہے ہم سب ملا کے دو طرح کی بودھی کے لوگ ہیں بھگوان گیتاش لوک 41 میں بھگوان اس کو سپسٹ کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں فوکسڈ بودھی کے لوگ کچھ ہوتے ہیں diffused بودھی فوکسڈ بدھی مطلب سنگل پوائنٹڈ ہوتے ہیں وہ انہی کو ویویکی کہتے ہیں اگر جیون ایک سرکل ہے تو یہ اس کے کیندرے میں جیون بتاتے ہیں they live at the center of the life جیون کے کیندرے میں جیون کو محسوس کرتے ہیں they always do what is right to be done کیا صحیح ہے کیا جانا ہمیشہ یہ وہ کرتے ہیں اسی لیے ان کی happiness authentic ہوتی ہے اس کی ہم بستار میں چرچہ کریں گے سوطنتر ان کے کرم ہوتے ہیں اور ان میں permanent bliss ہوتا ہے انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے آتم وان آتم وان دو دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں they are diffused many branches میں ان کی بدھی جاتی ہے بہو شاکھا بدھی جیسے کہتے ہیں انہی کو بھگوان کہتے ہیں عوی بیویکی ہے یہ بیویک نہیں ہے انہیں یہ اگر جیون ایک سرکل ہے تو اس کے سرکم فرنس پہ جیتے ہیں پیری فیری پہ جیتے ہیں ریسورس پہ جیتے ہیں یہ they do what they feel like doing they are they are temporary happiness in life synthetic happiness اور یہ پرتنتر ہوتے ہیں انہی کو بھگوان نے شبد لیا الف جانی سو دو طرح کے لوگ آتم وان اور الف جانی اب ہم بستار سے ان کو سمجھتے ہیں کون ہے الف جانی بھگوان اور ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں شلوک 42 43 44 42 43 44 ان کی quality ہم دیکھیں اور اپنے اندر جھانکے دیکھیں ہم میں سے کتنا پرتیشت ہم لوگ الف جانی ہے ہر وقتی کے اندر دونوں اشتھتیاں ہوتے تو پہلی quality these are pleasure seekers اندریت ترپتی میں ان کی بڑی رچی ہوگی ان کے کان ہمیشہ تعریف سننا چاہیں گے کہتے ہیں پرشنگ شاہ وہ شراب ہے جو کانوں سے پی جاتی ہے ان کو اپنی favorable بات سننے میں اچھا لگے گا اگر کوئی ان سے ایسی بات کرے جو ان کی favorable نہ ہو یا جس بات سے اتفاق نہیں رکھتے تو یہ ناراض ہو جائیں گے کیونکہ ان کو اندریت ترپتی نہیں جلتی ان کا موہ ہمیشہ سواد کے لیے ہی اچھک رہے گا کئی کلومیٹر گاڑی چلا کے کئیول ایک پاندھ کھانے جا سکتے تو اچھا یہ اپنی توچہ سے پورے آرام چاہیں گے اگر آپ roman history دیکھیں اور آپ پڑھیں fall of Rome اس کا کارنی یہ تھا اتنی مہان سنسکرتی سبیتا پر سب لوگ کیونکہ اتنے سارے گلام تھے سب لوگ انہیں اندریت ترپتی میں اپنا جیون بیتا دیا آرام میں رہتے تھے روم کی طرف سے گلام لڑتے تھے اور اس کارنن رومن فال ہو دے کیونکہ اندریت ترپتی میں چلے گئے یہی استطیق ہوئی first world war کے بعد فرانس کی first world war میں فرانس بیجیتا تھا charles ڈا گول جو ان کے پریسیڈن تھے اُس سمانے کی یہ بات تھی سب کیا پوری کی پوری ایک جنریشن فرانس کی شراب اور نشے میں ڈوب گئی کیونکہ وہ بیجیتا تھے اس دوران جرمنی دوسرے بشودی کی تیاری میں تھا دوسرا بشودی ہوا اور کیا ہوا rest is history ہٹلر نے ایفل ٹاور کے پاس جا کے کھڑے ہو کے فوتو کی چاہیے اندری اطرپتی پچھا کا آرام چاہیے آنکھوں کو سندرتا چاہیے گدافی ایک مہان کرانتی کاری نیتا بن کے اگرے تھے لیبیا میں کم تو کچھ سمیں بعد آنکھوں کی سندرتا اسی میں وہ پورے لپت ہو گئے اور انت میں ایک بری مرتی کو پرابت ہوئے کئی بوسس کمپنیز میں بجے تک بیٹھتے ہیں اب جو گیارہ بارہ بجے آفیس آتے ہیں شام کو آٹھ بے تک بیٹھتے ہیں تو بوس یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے کہ وہ آٹھ بے تک میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو کئی بوسس کو لگتا ہے یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے جو کوئی اتنی دیر تک بیٹھتا ہے پر وہ بھول جاتے ہیں جو بندہ آٹھ بے تک بیٹھا ہوا ہے تو صبح دس گیارہ بجے آتا ہے اور جو صبح ٹائم پہ نو بجے آفیس آجاتا ہے وہ تو پانچ بجے چلا جائے گا پر کیا ہم اس گہرائی میں دیکھتے ہیں الف گیانی جو آنکھیں بتاتی ہیں بس اتنا وشواس کرتے ہیں دوسری ان کی فیچر ہوتا ہے ایشور رکامنا پروسپارٹی دیڈیزائر فور وارڈ دیڈونٹ ہے ان کے دماغ میں چوبیس گھنٹے یہ چلتا رہتا ہے مجھے یہ بھی ملے وہ بھی ملے وہ بھی ملے اور ان کے مند میں ہمیشہ اڈر رہتا ہے کہیں یہ نہ کھو جائے اور وہ نہ کھو جائے انسیکیور ہوتے ہیں اور ان کی ڈیزائرز بھی جو ہوتی ہیں چلی یہ کامناہیں تو ہوتی ہیں بڑی کانٹریڈکٹری کامناہیں ہوتی ہیں جب یہ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ میں بہت بیزی ہو جاؤں بھگوان مجھے بہت بڑا کریئر ملے میں بہت بڑے پد پہ پہنچوں اور وہ بڑے پد پہ پہنچ جاتے ہیں اب کہتے ہیں میرے پاس خود کے لیے سمیہ نہیں ہے دو ڈیزائرز جو کانٹریڈکٹری ہیں چھیک وہ نوکری کرنا چاہتے ہیں تاکہ فکس جاب ملے پر انہیں کمپلیٹ آٹونومی بھی چاہیے ایسے کیسے ہوگا نا جاب کا تو فل فارم ہی ہے جسٹ ہو بے باس پیریڈ سو ان کی کئی ڈیزائرز آپس میں ہی کانٹریڈکٹری ہوتی ہیں اس لیے پریشان رہتے ہیں انسیکیورڈ رہتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ انفیورٹی کامپلیکس کے شکار ہوتے ہیں باقی سپیورٹی کامپلیکس کے بس ایک سمجھ لیجئے نمبر لائن ہے انفیورٹی کامپلیکس پہ بھی ویکتی سمتو یا بیچ سے زیرو سے اتنا ہی دور ہے جو سپیورٹی کامپلیکس والا ویکتی دور ہے تو جیون کو ہمیں بیچ میں جینا ہوتا ہے پر یہ کامپلیکس میں جیتے ہیں ایشور رہی کامنا تیسرا ان کا فیچر ہوتا ہے شکتی کامنا پاور چاہیے ہوتی ہے ہر ویکتی جیون میں پرسندتہ چاہتا ہے اور happiness comes from love پریم سے ہی پرسندتہ آتی ہے اور پریم کس کا جب ہم خود کو پریم کر پاتے ہیں خود کو پسند کر پاتے ہیں تو ہم خوش رہ پاتے ہیں اسی لئے جو ویکتی ہمیں اس کی موجودگی میں ہم خود کو سب سے زیادہ پریم کر پاتے ہیں ہم اس ویکتی کو بھی پریم کرنے لگتے ہیں بیکوز اس کی پریزنس میں میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں that's why I love that person بڑ اب کیا ہوتا ہے when we fail to love ourselves جب ہم خود کو پیار نہیں کر پاتے تو ہم چاہتے ہیں کم سے کم دوسرے ہمیں پیار کریں اور جب دوسرے بھی ہمیں پیار نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے تو ہماری زندگی میں ایک خالی پن آ جاتا ہے اور یہ خالی پن جو پریم کا ہوتا ہے انسان اسے بھرنے کی کوشش کرتا ہے پر یہ خالی پن کئی طروں سے انسان بھرتا ہے یا تو پاور سے بھرتا ہے اس کو پاورفول پوزیشن چاہیے پوسٹنگ پوسٹنگ سے بھرتا ہے پیپل سے بھرتا ہے اسے زیادہ لوگ چاہیے اس کے آس پاس جو اسے انگیج رکھیں تاکہ وہ سوچنا پائے بڑے بڑے پروڈیٹس ملے پروموشن ملے پروڈکٹ ملے کسی نہ کسی چیز سے وہ بھرتے پر یہ پاور بھی ایک سمیں ختم ہو جاتی ہے یہ تو بھرم ہے تو یہ جو من کا خالی پنے رہی جاتا ہٹلر زندگی بار یہودیوں سے نفرت کرتا رہا ایوہ براؤن جس کو پریم کرتا تھا اس خندق میں جہاں ہٹلر نے آخری سانس لی ایوہ براؤن نے ہٹلر کے مرنے سے پہلے ہٹلر کو بتایا کہ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں خود بھی ایک جیو ہی ہوں یہودی ہی ہوں ہٹلر زندگی بار یہودیوں کو نفرت کرتا رہا اور ایک یہودی لڑکی کو پریم کرتا رہا ایک خندق میں اس کی نتی ہوئے صدام حسین خندق میں ایکسپیر ہوئے پکڑے گئے وہاں خندق میں اور بعد میں انہوں نے فاسی ملی گدافی ایک نالے میں پکڑے گئے نیپولیون اکیلے ایک دویپ پہ انہوں نے انتیم سمیں بتائے سکندر ایک بیماری سے ختم ہو گئے نادر شاہ پاگل ہو کے ختم ہو گئے ایدی امین ملٹپل آرگن فیلیئر سے ختم ہو گئے چنگیز خان جیسا سورما گھوڑے سے گر کے ختم ہو گیا ہمائیو سیڈی سے فسل کے ختم ہو گئے پولے سو کھیلتے سمیں گر کے ختم ہو گئے لوی سکسٹین کی گردن کاٹ دی گئی نکولیس سیکنڈ زار جو تھے ان کو گولی سے مار دیا گیا سیزر کی سب کے سامنے ہتیا ہو گئی پولپورٹ نے سوسائیڈ کر لیا یہ پاور بھرم ہے بس کچھ دن کا بھرم اسی لئے یہ الف جانی ہے جو اسی کو جیون سمجھتے ہیں بھگوان کہتے ہیں اور یہ کرمکانڈ جیون میں جو بھی کرم کرتے ہیں کرمکانڈ کرتے ہیں ان کا کرمکانڈ ہمیشہ کامنا سے آفسد ہوتا ہے اور یہ بینا سمجھے کرتے ہیں بینا سمجھے کا مطلب یہ اس بات کو جیسے پرانے زمانے میں یورپ میں سورگ اور نرک کے ٹکٹ بکا کرتے تھے لوگ ٹکٹ کھرید لیتے تھے چلو بھائی سورگ نصیب ہوگا اور پیسے دیکھ کے ٹکٹ کھرید دے ایک بار سوامی جی جب ویدیشوں میں ہی تھے تو ایک کرشن سوامی جی کے پاس آیا اور کافی کٹر کرشن تھا اس نے بولا سوامی you will certainly go to hell تو ہم لوگوں کو جو پڑھا رہے ہیں ان لوگوں کو غلط کر رہے ہیں تو انہوں نے بولا سوامی you will go to hell تو سوامی جی نے بڑے پریم سے اسے پوچھا and dear sir where will you go تو اس دھرماندھ نے کہا I will certainly go to heaven تو سوامی بیوکاندھ نے مسکرا کے بولا یدی آپ heaven جانے والے ہیں تو میرے لئے نرک ہی بہتر ہے then let me be in hell only I will prefer to go hell سو کرمکاندھ یہ کامنا بش کرتے ہیں اور بینا اسے سوچے سمجھے کرتے ہیں بینا سوچے سمجھے منتر بولیں گے بینا یوجنا کے اپنے جیون کو جیئیں گے ان کے پاس کوئی mission statement نہیں ہوتا بس وہ جی رہے ہیں engineering کیوں کی کیونکہ سب نے کر لی اس لیے ہم نے کر لی یا پیتا جی نے کہا تھا اس لیے کر لی ان کے پاس کوئی life plan نہیں ہے اور یہ سکام کرم سے ان کو موہ ہوتا ہے اور جب جو چاہتے ہو نہیں مل پاتا تو انہیں شوک ہوتا ہے اور اسی کارن ان کا درنشہ ختم ہو جاتا ہے یہ confused لوگ ہوتا ہے کبھی یہ کروں کبھی وہ کروں کبھی ایسا کرلوں ایسا سوچتے رہے ہیں بہو شاکھا بدھی بدھی کئی رشاہ میں چلتی شلوک چوالیس میں بھگوان 44 میں یہی کہتے ہیں اور ان کا درنشہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کرم کو کامنا بنا دیتے ہیں تو یہ تو فیچرز ہیں الپ گیانی کے اب چلیے آگے بھگوان ایکسپلین کرتے ہیں کہ آتموان کون ہے کون ہوتا ہے آتموان تو الپ گیانی تو کرم کو کامنا بنا دیتا ہے اور آتموان کرم کو یوگ بنا دیتا ہے who converts karma into yoga is a آتموان تو یوگ شبد کیا ہے یوگ مطلب which connects جو خود کو self کو higher سے connect کر سکے کسی بھی higher چیز سے any higher concept جب آپ اپنے آپ کو کسی higher concept سے جوڑ پاتے ہیں تو اسی کو یوگ کہتے ہیں تو آتموان یہ وہ وقتی ہے جو خود کو higher سے connect کر سکے کیسے کرتے ہیں کیسے یہ لوگ ہوتے ہیں ان کے فیچرز کیا ہوتے ہیں چلیے ہم سمجھیں اور اپنے اندر کھنگال کے دیکھیں میرے اوپر ایک اتنا لاغو ہوتا ہے آتموان اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جیون میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک جنہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں اور دوسرا جنہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا جن کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا وہ دو چیزیں conservation پراربد اور کرمفل ان دونوں چیزوں کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا اور جس کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں اس کو کہتے ہیں پرشارت پرشارت ورث 47 میں بھگوان اس کو علیہ کھت کرتا ہے پراربد اب ایک ایک کر کے ان تینوں شبدوں کو سمجھیں جن کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا پراربد اور کرمفل جن کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں تو کیا ہے پراربد پراربدار situations جو ہمارے سامنے آتی ہیں پراربد means a set of choiceless situations in which I find myself جو بھی choiceless situations ہیں جہاں میں خود کو پاتا ہوں اسی کو پراربد کہتے ہیں جس میں choice نہیں ہے میرے پاس پرستھتی بھی اسے لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ اسے بھاگے کہتے ہیں کچھ لوگ اسے past کرماز کہتے ہیں کچھ لوگ اسے chance کہتے ہیں پر بھاگوان یہ کہتا ہے کہتے ہیں تمہارا ان پر ادھکار نہیں ہے یہ انادھکار ہے یہاں پربیش ورجت ہے اسی کے لیے بھاگوان کہتے ہیں گتاسون جو بیٹ گیا ہے نانو شوچنتی پندتہ اس پہ بیچار نہ کرو پراربد جو بھی استطی آگئی ہو تمہارے کنٹرول کے باہرے ہو گئی دوسرا کیا ہے کرمفل results of my actions اسی کو کہتے ہیں کچھ لوگ انتہ استطی انتم استطی جو آتے ہیں آؤٹکم کہتے ہیں کئی لوگ future کچھ لوگ اسی کو کہتے ہیں chance کہتے ہیں کئی لوگ بھاگوان کہتے ہیں یہ بھی انادھکار ہے یہاں بھی آپ پربیش نہیں کر سکتے آگتاسون یاد کی جو شلوگ جو پچھلی کلاس میں بات کیا تھا گیاروہ شلوگ گتاسون آگتاسون 11th verse نانو شوچنتی پندتہ اس پہ بیچار نہیں کیا کرتے پندت لوگ پراربد اور کرمفل پر کرمانی ایو ادھکارستے تمہارے ادھکار میں کیول کرم ہی ہے اور کرم کو کہتے ہیں پورشارت جس کو میں نینترت کر سکتا ہوں جو کرم میرے کنٹرول میں ہے اسی کو کہتے ہیں ریسپونس اسی کو کہتے ہیں منستی اسی کو کہتے ہیں کرم اسی کو کہتے ہیں پریزنٹ اسی کو کہتے ہیں چوئس اور اسی کو گیتا کہتے ہیں یہ تمہارے ادھکار میں ہے تو چلی اب تیوہ چیزوں پر تھوڑا بھی اسٹلیشن کر لیں سب سے پہلے ہم پراربد پہ جائیں تو پراربد کیا ہے وہ چوئیسلس سیچویشن جس میں میں خود کو پاتا ہوں ایسی استیتیاں جہاں میرے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے اب آ گیا جیون میں ایسی استیتی بن گئی ایک دن سے کورونا ہو گیا بزنس کو لاؤس ہو گیا بزنس ٹھپ ہو گیا کوئی ویکتی جیون سے چلا گیا کسی ویکتی نے چھل کر دیا یہ استیتی بن گئی سٹریٹیجی کیا ہے اس کے لیے پراربد کے لیے سٹریٹیجیز انڈسٹینڈ سمجھیں اس کو اس سیچویشن کو سمجھیں انالیسس کریں this is their سٹریٹیجی تو کیسے سمجھیں گے سیچویشن کو اگر وہ سیچویشن پوزیٹیو ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے اس سیچویشن تو میرے اندر بھاو آئے گا چونکہ میں کنٹرول تو کری نہیں سکتا پر ایسی سیچویشن بن گئی اچانک میرا آن لائن کا بزنس تھا اور اچانک کورونا ہوا اور بزنس شار گناہ پڑ گیا اب میں نے تو کچھ نہیں کیا اس کے لیے تو کیا فیلنگ آنی چاہیے گرائٹیٹیوٹ کیونکہ this is a choiceless situation which is in my favor gratitude مطلب ایش کرپا پرماتما کی کرپا ہو گئی تو جب بھی situation positive ہو فیلنگ ہونی چاہیے گرائٹیٹیوٹ کی and شبد ہے ایش کرپا بھاو ہونا چاہیے ایش کرپا کا اور پانچ لائن میں اس کو explain کیجئے وستار سے gratitude لوگوں کو بتائیے کہ پرماتما اس کی بڑی کرپا ہے یہ بھاو ہونا چاہیے gratitude پر اگر situation negative آگئی وہ situation favorable نہیں کچھ ایسا ہو گیا جو میں کبھی نہیں چاہتا تھا ہو اس سمیں strategy is ایش اچھا پرماتما کی اچھا اب میں تو کچھ کرتا ہی کرا ہی نہیں میں نے بھٹ یہ ہو گیا تو اس کے لیے ہم کہیں گے ایش اچھا پرماتما کی اچھا ہے اور اس کے لیے intellectually appreciate کرنا پڑے گا بدھی لگائیں گے اس میں اور analyze کریں گے کہ ہم کہاں improve کر سکتے ہیں اب جو استطیاں ہیں اب میں یہاں کیا کروں اسی کو ہندوستان میں بھارتی دھرم کہتا ہے پرپتی کا سدھان complete surrender اچھا ہو یا برا ہو اسی کو سوچتے کیجئے مائنڈ جس کے بارے میں آپ unconscious ہیں آپ conscious نہیں آپ کو نہیں پتا ایسی کئی چیزیں ہیں ہمارے مند میں جو ہمیں خود کو ہی نہیں پتا کئی بارے ہمیں پتا ہی نہیں پڑتا ہمیں برا کیوں لگ رہا ہے آج کیوں رونے کا مند کر رہا ہے بنا بنا بات unconscious mind تو conscious mind کی بھاشا کیا ہوتی ہے conscious mind ہمیشہ positive اور negative emotion سمجھتا ہے consciously تو ہمیں پتا ہے نا کیا چیز ہم life میں چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے تو conscious mind تو سمجھتا ہے positive کیا ہے اور negative کیا اس کو بلکل سمجھ میں آتا ہے پر جو unconscious mind ہے it only understands the language of deep and shallow emotions یہ positive negative نہیں سمجھتا unconscious یہ intensity اور depth of emotion سمجھتا ہے جس emotion میں آپ زیادہ سمجھیں بیٹھیں گے جس emotion پہ آپ زیادہ بات کریں گے unconscious mind کو لگے گا بس یہ چیز اس بار مان لیجئے بچے کا result آیا بچے نے 80 person لائے کئی گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ مات پتہ کو لگتا ہے نہیں زیادہ تعریف کر دی تو بگڑ جائیں گے اور محنت کرو ارے کچھ positive ہوا ہے gratitude سے بھر جائی ہے پانچ sentence میں اس پہ بات پانچ sentence and filled with gratitude strategy number two no would could should would could should ان تینوں کو ربر سے مٹا دیجئے جہاں بھی sentence میں would could should آتا ہے یہ دکھی دے گا یار مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کاش میں ایسا کرتی کاش میں ایسا کرتا would have done it could have done it and should done یہ درد کے علاوہ کچھ نہیں دیتے so اسی لیے کوئی بھی situation ہمارے سامنے آئے ہم would could should کو بھی avoid کرتے اور اس situation کو محسوس کریں positive negative کر کے emotion یا intellectual سے appreciate کریں gratitude سے دیکھیں ایک ڈیک دیکھتی ہم سے ملنے آیا انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جس کمپنی میں کام کرتے وہ اتنا اچھا کام کرتے تو ابھی ان کے باس بالکل appreciate نہیں کرتے اور اگر ذرا سی گلتی ہو جائے اگر گلتی نہ ہو تو ڈاٹنے سے چوکنگ نہیں تاریخ میں کبھی appreciation نہیں ملے گا پر ڈاٹنگ ضرور تو سر میں کیا کروں پر اس سے پہلے پاس میں کبر ستان ہے وہاں کچھ مردے گڑے ہوئے ہیں وہاں کچھ کبر ہیں تم جاؤ اور وہاں ایک وشیش کبر انہوں نے بتائی اس کبر پہ جا کے پتھر پھیک آؤ وہ آدمی چکر تھا پر وہ گرو بھی سنت بھی بڑے مہان گھتی تھی تو منہ نہ کر سکا وہ پتھر لے کے گیا اور اس نے کبر پہ کھوب پتھر مارے وہ آگیا پھر بولا اب میرا اتر دیجئے سنت نے بولا اب یہ بات پوری نہیں ہوئی اب واپس جاؤ اور تم نے پتھر مارے اس قبر کو یہ تو غلط کیا تم نے اب جاؤ اور وہاں پھول چڑھا کے آؤ اس قبر پہ معافی مانگ اس سے تم نے پتھر مارے گالیاں دی تم نے اس وہ وقتی کچھ پھول لائے اور اس قبر پہ پھول چڑھا دی اور معافی مانگ کے آگیا بولا سنت کو اب میرا اتر دیجئے سنت نے بولا اگر تم گوھر سے دیکھو تو اتر آج لوگ تمہیں خوب تعریف کر رہے ہیں اور تمہارا پیر زمین پہ نہیں ٹکرا تم بہت خوش ہوگے مان کے چلو یہی لوگ کل تمہاری برائی کریں گے اور تم اپنا انسٹا گرام کا اکاؤنٹ ایک کروڑ فالوور کے بعد بھی ڈیلیٹ کر دوگے اور لکھوگے آگ لگے بستی میں میں اپنی مستی کیوں ایسا بستی میں آگ لگ گئی ایک دن سے اس کا قارن ہے کہ جب تعریفیں ہو رہی تھی تب آئی آئی تو لائف پینڈولم کی طرح چلے گی تو اپنے اندر جھانک کے دیکھئے کیا میں اتنا استھر ہوں کہ کتنی بھی تعریف ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی تعریف آپ کو خوشی نہیں دیتی تو آلوچ نا آپ دکھ دینا بند کر دیں پر یہ کیول مسکرانے کی بات نہیں یہ انتر تم کی بات ہو سکتا ہے آپ تعریف میں کسی کے سامنے نہ مسکراتے ہیں پر کہیں نہ کہیں من میں کچھ طرف تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ تو سکھ دکھ تو بدلتے رہیں آج لوگوں کو کچھ اچھا لگ رہا آپ میں آپ کی تعریف کر دیں تو یہ دو میں چلیں ہم ہم ہمیشہ اسی کو کہتے ہیں پیر آف اپوز گیتہ کہتے ہیں ورس 45 لائف دوندھ میں بدل کے پاس ایک جکتی آیا بڑا ناراض بدل بیٹھے ہوئے تھے بڑے شان آ کے بدل کے پاس تھوک کے چلا گیا گس سے دے اور خوب گندے شد بولے بدل کو بدل اس کو دیکھ کے مسکراتے رہے اور تھوک کے چلا گیا بدل نے اس کو پوچھا میں سمجھ گیا تمہیں اور کچھ کہنا ہے اس جکتی نے بولا مجھے کچھ نہیں کہنا اور چڑھ کے چلا گیا کچھ دنوں بعد وہ پھر سے آیا روتا ہوا آنکھوں میں آنسو بھرے گدھ کے پیر میں لوٹ لگا دیا اور ہاتھ جوڑ کے آنسو سے آنسو سے رو رہا بدل نے پھر اسے کہا میں سمجھ گیا اور کچھ کہنا ہے تمہیں اس فیکتی نے بولا پربو میں نے تو اس دن بھی کچھ نہیں کہا تھا نہ آج کہا تھا آپ تب بھی کہہتے میں سمجھ گیا اور کچھ کہنا ہے اور اب بھی کہہ رہے ہیں بدل نے کہا نہیں کہہ تو مجھ بھی دن رہے تھے اور آج بھی کہہ رہے تھے یاد کرو اس دن اس دن تم مجھ سے بہت ناراض تھے کیونکہ تمہارا اکلوتا بیٹ کا بھگشک بن گیا تھا اور تم بہت گصے میں تھے اور مجھ پہ تھوک کے چلے گئے تم اتنے گصے میں تھے کہ شبد نہیں سوچتے تھے اور آج تم بہت خوش ہو کیونکہ شاید تمہارے اندر کچھ ریلائزیشن ہوا تم میں گریٹیٹیوٹ ہے ابھی بھی تمہیں شبد نہیں سوچ رہے اتنے تم گریٹیٹیوٹ سے بھرے ہوئے اس لئے آنسوں نکل رہے ہیں اس لئے میں نے اس دن کہا تھا کہ تمہیں کچھ کہنا ہے اور کچھ کہنا ہے میں سمجھ گیا جو تم کہنا چاہے اس تو بولا پر پربو اس دن آپ کو مجھ پہ گصہ نہیں آیا جب میں تھوک کے گیا میں نے آپ کو گالیاں دی تب جو بدھ نے بولا وہ بڑی قیمتی بات ہے بدھ نے کہا دیکھو ایسا ہے میں تمہارا داس نہیں ہوں میں ایک سوطنتر وقتی ہوں میں تمہارا داس نہیں ہوں کیونکہ اس دن تمہیں برا لگا تو میرا کوئی موڈ خراب ہو جائے اور آج تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہو جاؤں نہیں میں ڈیسائیڈ کروں گا میں کیسا فیل کرنا چاہتا ہوں آج میرے باس نے دو لوگوں کے سامنے مجھے برا بول دیا اور میرا دن خراب ہو گیا کل باس تعریف کر دے گا مجھے اچھا لگنے لگے گا میں تمہارا داس تھوڑی ہوں میں نردھاریت کرتا ہوں میں کس پل کیسا محسوس کروں گا اور اسی بھاو کو بھگوان کرشن گیتہ میں کہتے ہیں ارجن سمتو میں ستھاپت ہو جاؤ سمتو مینز 48 شلوک میں سمتو شبد آتا ہے verse 48 in the pair of opposites being equal poised number line کے بیچ میں آ جانا infinity superiority complex کے بیچ میں سمتو تعریف اور آلوچنا میں ایک ہو جانا profit loss میں ایک ہو جانا ایسے لوگ جب اچھا ہوتا ہے تو ان میں gratitude آتا ہے کہ بھگوان کی کرپہ سے برا ہوا تو still they motivated فیل کرتے ہیں کہ بھئی اچھا تھی ایش اچھا تھی تو جب برا ہوتا ہے تب بھی یہ demotivated نہیں ہوتے کیونکہ ایش اچھا تھی جب اچھا ہوتا ہے تو یہ لوگ کبھی arrogant نہیں ہوتے کیونکہ gratitude ہے اور جب برا ہوتا ہے تو یہ لوگ کبھی dull نہیں فیل کرتے کیونکہ ایش اچھا ہے they are humble in influence بڑے بڑے پدوں پہ بیٹھیں گے اور بڑے modest ہوں گے ہمیشہ جھکے رہیں humble in influence and majestic in adversity اور جب بپریت پرستطیاں آئیں گے تب ہی وہ پتھر کی بھاتی مضبوط رہیں اسی کو کہتے ہیں سمتھو ہر استطی میں ایک جیسا ہوتا ہے good or bad just call it a situation تو سمتھ ویکتی کیسے سمتھو کو حاصل کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ویکتی اپنے انبھاو کا product ہے man is the product of his own experience and ہر ویکتی کا اپنا اپنا الگ انبھاو ہوتا ہے جیوان کا اور الگ الگ processing ability بھی ہوتی ہے اسی کارن ہر ویکتی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے ہر ویکتی کا الگ انبھاو ہے اور اس انبھاو کو process کرنے کی ability بھی الگ ہے اس لئے ہر ویکتی کا دنیا کا map بلکل الگ ہوتا ہے ہر ویکتی دنیا کا ایک map بناتا ہے کہ دنیا ایسی ہے لوگ ایسے ہیں سب کی اپنے اپنے map so people are map makers اور یہ map بنتا ہے ان کے انبھاو اور ان انبھاو کی processing سے اور اس map کے انسار لوگ respond کرتے ہیں تو لوگ کبھی reality کو respond نہیں کرتے they respond for their map of reality جو بھی وہ جس طرح سے دنیا کو دیکھتے ہیں وہ یہ بات کو یاد رکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر ویکتی کو اپنی بات کہنے کا عدکار ہے وہ کچھ بھی کہیں ہو سکتا آپ سے اسیمت ہو وہ اس کا عدکار ہے اور میرا بھی عدکار ہے اس سے اسیمت ہونے کا اگر آپ opinion دے رہے ہیں I have right to dismiss it میں آپ کو بھلے بولوں پر منی منہ اس کو dismiss کر سکتا جب کوئی بیکتی انہیں کچھ کٹو شب دے بولتا ہے تو they know it that people don't define me لوگ مجھے define نہیں کرتے تو میرے بارے میں کیا سوچتے ہو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے پتا ہے میں کیون ہوں اور جو مجھے برا بول رہے ہیں میرے ساتھ برا کر رہے ہیں I leave them on their karma مجھے کسی سے بدلہ بھی نہیں لینا سمتوا ان کے کرم جانے ان کا پرماتما جانے جب بھی کوئی ہمیں بات کہتا ہے کسی نے ہمیں کوئی بات کہتی اس بات کام پہ impact کیا ہوگا اس کا سوتر سن لیجئے جو بھی بات ہوئی incidents multiplied by importance equals to impact 3i incident multiplied by importance equals to impact کوئی incident ہوا کسی نے مجھے کچھ بول دیا اب یہ تو incident ہو گیا importance مطلعہ میں اس بات کو کتنا مہتو دے رہا ہوں یہ ہے importance اب میں جو اس بات کو جتنا مہتو دوں گا اسی حساب سے impact ہوگا تو incident multiplied by importance اب مان لیجئے کسی نے کچھ بولا اور میں نے اس بات کو zero importance دیا تو impact کیا ہوا zero کسی نے کچھ بولا اور میں نے ایک بات بولیا اور میں نے اس کو hundred times importance دیا تو one multiplied by hundred impact ہو گیا 100 اسی لیے it is انسان decide کرتا اسے کیسے feel کرنا situation کو compartmentalized life جیتے سمتوا والے لوگ یہ چیز میں پریشانی ہو کبڑ کو بند کریں گے دوسرا کبڑ کھولیں گے اس میں دماغ لگائیں گے پھر اس کبڑ کو بند کر کے تیسرا کبڑ پہ کام کریں گے one thought at a time ان میں بہو شاکھا بدھی نہیں ہوتی بالکل fix درد بدھی اسی لیے سمتوا کو آدھونیک بھاشا میں ایک loose simile کے روپ میں loose simile loose emotional intelligence بھی کہا جاتا ہے تو سمتوا کیا ہے یا emotional intelligence کیا ہے it is the ability to appreciate the situation it is the ability to have appropriate emotions proportionate to the circumstances emotional intelligence کیا ہے جو بھی پرستطی ہے اس کے proportionate میں emotions لے کے آؤں appropriate emotions مطلب نہ تو میں کبھی بہت زیادہ گصہ ہو جاؤں اس بات پہ نہ تو کبھی بہت زیادہ dull ہو جاؤں appropriate emotions ہر استطی میں کتنی بار آپ سوچئے ہم آپ سے پرشن پوچھتے چھوٹی سی بات پہ آپ ضرورت سے زیادہ گصہ کر جاتے کھیجے جاتے اور بعد میں آپ بہت شاند دماغ سے سوچیں تو اس میں گصے کی کوئی بات نہیں اس کا مطلب آپ کا emotion اس situation کی appropriate نہیں تھا اسی کو emotional intelligence کہتے ہیں having appropriate emotions success in life is nothing but the capacity to face success and failure alike اپنے بچوں کو بس یہی definition success کی بتائیں کہ success کا ایک مطلب ہے جیتو یا ہار میں جیتو میں یا ہار میں کنچت نہیں بہبیت میں جیتو یا ہار ہو سمبھا ہو رہو کیونکہ یہ تو چلیں گے جی بند یہ ability ہی سمت ہے کرم یوگ کا مطلب یہ ہے it gives mastery a certain composer over the pair of opposites سکھ دکھ profit loss لاب حانی یش اپیش اس کے دوران ایک ایسا composer ایک ایسی mastery جو سمت وکی ہو اسی لئے پہلی یوگ کی پریواشہ یہی سے آتی ہے سمت وم یوگ اچ سمت وہی یوگ ہے اور اسی لئے ہر انسان جو ہم انسانوں کو کہتے ہیں physics کہتی ہے chemistry biology کہتی انسان homeostatist ہے مطلب ہم اپنے آس پاس کے وات ورن کے انسار اپنے آپ کو adjust کر پاتے ہیں homeostatist ہوتے اسی طرح انسان سمت بھی کر سکتا ہے mental status بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنا موسم خود decide کروں دوسرے یا وات ورن میرے موسم کو decide نہیں کریں گے سو this is what is called سمت و یا پھر ہم نے پہلی بات کی جو آتمو وان ہوتا ہے وہ پراربد کو کیسے deal کرتا ہے وہ سمت و س deal کرتا ہے پراربد اب ہم دوسری استطی میں جائے اب ہم بات کریں گے پرشارت کی جو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو کیسے deal کرتا ہے چلی اب اس پہ بات کرتے پرشارت کرم یا ایکشن آتمو وان وقتی کا ایکشن کیسا ہوگا چلی ہم تھوڑی دیر اب اس پہ بات کرتے ہیں س آتمو ویان وقتی کا ایکشن کرم کی پریبھاشا کیا ہے اس پہ ہم سمجھ لیں کرم means every thought feeling word and action پرت ایک وچار بھاو شبد اور ایکشن ہی کرم ہے ہر وچار بھی کرم ہی ہے س اب کس طرح سے ایک آتمو وقتی کرم کرتا ہے اس کی strategy کیا ہے ریسپونڈ نوٹ رییکٹ یہ ریسپونڈ نوٹ رییکٹ کیسے کریں گے تو تین کام کرتا ہے آتمو بیان وقتی ورطمان میں اب میں کیا کرنا ہے سیچویشن تو آگئی پرارت اب میں اس کو ریسپونس کیسے کروں گا تو جو ہم بول رہے thought feeling words or actions تو thoughts and feelings کو کہا جاتا ہے internal impressions کیونکہ سامنے والا تو دیکھ نہیں سکتا نا آپ کیا سوچ رہے اور آپ کیا feel کر رہے ہیں اوکی 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 جانتے تو اس کو ہم کہیں گے internal impressions word or actions کو ہم کہیں ایکسٹرنل reflections تو یہ چاروں چیزیں جو کرم ہیں اس کے دو حصے تو internal ہوتے ہیں اور دو حصے external ہوتے ہیں thought and feelings internal impressions word and actions external reflections اب ان دونوں کی بیچ میں جیسے کوئی situation آئی situation کو ہم کہتے trigger جیسے کوئی trigger آیا جیسے کوئی situation آئی یہ situation کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ بیٹھے بیٹھے اگدم سے ایک ویچار آیا اور آپ کا من سوچ سوچ آپ پتا پتا جی نہیں رہ اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ آپ پتا جی کے ساتھ سوچ جیسے 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 آپ یاد کیجئے ایک ورلڈ کپ دوہزار چھ ورلڈ کپ فوٹبال فرانس کے کپتان تھے جنہ دن جیدین میٹراجی جو اٹلی کے کھلاڑی تھے انہوں نے اب شبد کہے فرانس کے کپتان کو فرانس ورلڈ کپ کا فائنل میچ جیت رہا تھا فرانس ہنڈر پرسن جیت جاتا ایک بہتر طاقت بر تیم تھی اور فرانس کی تیم کی سب سے بڑی طاقت سوائم جنہ دن جنہ دن جنہ دن تھے اور بہت اچھا کھیل رہے تھے اس دن فارم میں تھے پر میٹراجی نے کچھ ابشبد بول دیئے سیٹویشن کریئٹ ہو گئی ایک بار انہوں نے دھیان نہیں دیا اس ابشبد پہ انہوں نے جو زون تھی اس کا اپیوگ کیا ٹریگر اور ریسپونس کے بیچ میں جو زون اف فریڈم ہے انہوں نے کچھ نہیں بولا اور اس زون اف فریڈم کو اپیوگ کیا پر اس نے دوسری بار کچھ اپشبد بولے اور اچانک جنہ دن جدین خود پہ کنٹرول کھو بیٹھے انہوں نے اپنے ہیڈ سے زور سے اس کی چھاتی پہ مارا وہ اچھل کے گرا اور اچانک انہیں ریڈ کارڈ ملا اور ان کو میچ سے باہر کر دیا گیا کیا ہوا اس دوسرے کیس میں جنہ دن جدین سیچویشن این اینمیڈیٹ رییکشن ختم no zone of thought سوچنے کی گنجائش ہی نہیں دی انہوں نے خود کو اسی کو ایڈکشن کہتے ہیں دوستو ایڈکشن کیا ہوتا ہے میرے من میں کچھ آیا میں نے اٹھکیوں کرنا چالوں کر دیا اس کا مطلب میں کروں نہ کروں میں کوئی بیچاری نہیں دے رہا اس پر trigger یا situation and response بلکل مل گئے کوئی zone نہیں اس کے بیچ zone of freedom ہے اسی کو addiction کہتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے ہمارے سماج میں جو مانائے وہ کرنے کو سوطنترتہ کہا جاتا ہے جبکہ یہ تو پرتنت تکتا ہے یہ سوطنترتہ ہے ہی نہیں situation ہمیں govern کرتی automatic response ہو جاتا button on کی اپ انکھ آن ہو گیا button off کی پنک off ہو گیا یہ الف گیانی کرتا ہے اور آتموان کیا کرتا ہے آتموان اس zone کو بڑا کرتا ہے stimulus یا situation اور response کے بیچ میں وہ اپنی zone کو exercise کرتا ہے اور اسی zone کو سوراج کہتے سوطنتر کرن جیسا بھگوان بدھ نے کہا تھا میں تمہارا داس نہیں ہو کہ تم نے اچھا بولا تو میں اچھا feel کرنے لگوں اگدم سے as a response دو i will decide میں کیسا feel کروں سوطنتر رہوں میں سوراج میرا جنم صدح دکار ہے اور میں اس کو لے کے رہوں گا سوراج کون لوگ پیوک کرتے ہیں جو فری ہیں ایکشن میں آپ انہیں کچھ تو اس نے بولا سر مجھے کام پسند نہیں آ رہا اور میرا من نہیں کام کر لے کمانڈن کو سچ میں وشواس نہیں ہوا کہ ان کے کان یہ سن رہے ریجیمنٹ سرویسز میں ایسا ہوتا نہیں سبب نہیں پر کمانڈن سمت کو پریکٹس کر رہے تھے زون آف فریڈم کو ایکسس کمانڈن نے ہمیں بتایا کہ سر اگر آڈین سیچویشن رہی ہوتی تو میں تتکال اس کے ورد کاروائی کرتا اور بہت ناراض ہوتا پر میں نے بڑے شانتی سے اس کو بٹھایا اس کی بات مجھے پوری غلط لگ رہی تھی اندر خون کھول رہا تھا یہ سب سننے کے بعد بھی اس پہ کاروائی ہوگی اور میں نے اس کو بھیج دیا جیسے ہی ہو گیا میں نے سوچا yes I'm in my control گصے کے پورے کارن فپر میں گصہ نہیں ہوا this is what he called سمت سوطنت رتا کا اپیوگ کرنا ورس 48 کیسے zone of freedom کو آپ بڑھائیں trigger اور response میں take time بیچ میں time لے جی یہی تو supreme code کرتی ہیں 15 دن بعد فیصلہ سنائیں 15 دن سوچ don't respond after sunset sunset کے بعد آپ کسی بیوادت وشے میں پڑھئیے بی mindful aware ہو جائیے شرون منند ندیاسن دن بھر میں جو کچھ سنا ہے رات کو اس کو شامتی دیتے 100% self control تو ہوتا ہی ان لوگوں میں جو آت مباند ہوتے ہیں دوسرا یہ effort بھی 100% دیتے ہیں کیونکہ شلوک 47 کو اچھے سے سمجھتے ہیں کرمن یہ ادھکار کرم میں ہی میرا ادھکار ہے تو یہ پورا 100% effort دے کے کام کرتے ہیں دوستو اس دنیا میں لوگ چار کارنوں سے کام کرتے ہیں آپ بتائیے آپ کسی کے لئے کام کرتے ہیں دنیا میں چار لوگوں کے لئے ہم کام کرتے ہیں کچھ لوگ دوسروں کے لئے کام کرتے ہیں آپ پوچھیں کسی سے جو جوب کر رہا ہے کئی لوگ دوسروں کے لئے نوکری کرتے اب جو لوگ دوسروں کے لئے کام کرتے ہیں اپنے boss کے لئے کام کر رہے تو جو boss کے لئے کام کریں گے ایسے ہی وقتی کو موٹیویٹیڈ رکھنے کے لئے کمپنی اس کو کرونوں کا بجٹ رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس کو موٹیویٹ کر سکیں کہ آٹھ گھنٹا کام کر کیونکہ اس کا عدیش بہت چھوٹا ہے یہ کیونکہ 20% ہی اپنا افرد دے گا کیونکہ دوسروں کے لئے کام کر رہا ہے دوسروں کے لئے وقتی کام جب کرتا تو اتنی شدت نہیں آتی اس سے بہتر وہ لوگ ہوتے جو خود کے لئے کام کرتا اگر آپ اس سے پوچھے جو نوکری کر رہا ہے بھئی آپ کس کے لئے نوکری کرتے ہو جو ویتن میں گھر لے کے جا رہا ہوں اس کے پرتی نشتھاوان ہو اسی لئے میں نوکری کر رہا اسی لئے میں امانداری سے کام کر رہا یہ شاید دنہ کسی کے موٹیویٹ کیے دس دس گھنٹے کام کر لے کئی لوگ بزنس کرتے ہیں سولہ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں اپنا پچاس پرسن دے لیتے ہیں پر اگر آپ اس سے بھی زیادہ دینا ہے تو تیسرے لیول پہ آپ جائیے اور اپ ہو جائیے جس کو آپ بہت پریم کرتے جب دینے کے لیے دودھ کا سپلائے کرتی تھی ایک دن جب وہ دودھ کو سپلائے کر کے لوٹ رہی تھی تو کافی لیٹ ہو گئے اور جب دروازے بند ہو گئے تو دربان سے اس نے کہا کہ گاؤں میں میرا چھوٹا سا بچہ ہے اور چونکہ میرا چھوٹا سا بچہ میں رات کو نہیں پہنچوں گی تو دودھ نہیں پی پائے گا اور میں کیسے کروں گی پر وہ دروازے کلے کے بند ہونے کے بعد کھلتے نہیں تھی رات تو انتتہ وہ رات کو اندر ہی رہ گئی کلے میں تو اس کے بعد وہ کلے کی دیوال سے رات کو اتر گئی سیہنگر فورٹ جو ایک بہت میں ہاتھ جوڑ کے بولا پربو میں نہیں اتر سکتی میں اتر ہی نہیں سکتی کیونکہ اب میرا بیٹا بھوکا نہیں ہے تو loved ones کے ہوسکتا ہے جب انسان ان کے لئے کام کرتا ہے تو یہ سو پرسن دیتا ہے جان دینے سے بھی نہیں چوکتا چندر شکھر آزاد سے پوچھا اتنا بڑا پارٹی فنڈ ہے آپ کے پاس آپ کے ماتا پتا گاؤں میں بھوکے رہتے ہیں ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں آپ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے تھوڑا سا ان کی مدد ہی کر دیجئے چندر شکھر آزاد نے کہا تیس سال کا لڑکا اپنی عمر یاد کیجئے اور اس کی عمر دیکھ تیس سال کا لڑکا چندر شکھر آزاد نے کہا اگر میرے مرنے کے بعد یہ دیش میرے ماتا پتا کو دو روٹی بھی نہیں کھلا سکتا تو میری بندوک میں ان کے لئے دو گولیاں ہمیشہ رہیں گی کہا سے لاتے تھے یہ لوگ اس قدر کا وگر تیس سال کا بھگت سنگھ فانسی پہ جھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں بہروں کو سنانے کے لئے اس عمر میں لڑکے افیر ہے میری کلم میرے جذباتوں سے کہ میں عشق اگر لکھنا بھی چاہوں تو ان کلاب لکھا جاتا ہے کہاں سے یہ طاقت لاتے تھے کیونکہ یہ دیش کے لئے کر رہے تھے جب بھی آپ کسی خائر کے لئے کچھ کرتے دنیا کے سب سے بڑے خوبصورت مونیمنٹ دیکھئے وہ یا تو چرچ یا گرجے ہیں سوڑ مندر دیکھئے مندروں کو دیکھئے ہندوستان کے کتنے سندر ہیں دنیا کا سب سے سندر آرکیٹیکچر بھگوان کے لئے بنائے گئے سب سے سندر چرچ بھگوان کے لئے بنائے گئے جب انسان کسی ہائر کے لئے کچھ کرتا ہے تو میرا زہر پی لیتی کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا گرو گووین سنگھ ہائر کے لئے ان کے بچے تک زندہ دیوال میں چندوا دیے جاتے ستل وہ کہتے ہیں آپ سے شبد ہی گرو ہوگا کیونکہ پرپس پرسن سے بڑا ہو جاتا ہے پھر ویکتی ویکتی خود کو دیاد ہی نہیں رہتا ہو پرپس بڑا ہو جاتا اور پرسن بہت چھوٹا ہو جاتا اسی کو گیتہ اپنے شلوک میں کہتی ہے شلوک پینتالیس پہ تینوں گڑوں سے پرے ہو جاتا ہے ایسا انسان کیسے پرہ ہو جاتا ہے تینوں گڑوں سے سدگڑ کیا ہے پہلے آپ پھر میں اسی کو ہم سدگڑ کہتے ہیں پروپکار کرنا پہلے آپ پھر میں رجگڑ کیا ہے پہلے میں پھر آپ سلپش ہونا تم گڑ کیا ہے کیول میں نیگٹیولی سلپش ہو جانا اور نشت ترے گڑنیم کیا ہے تینوں گڑوں سے پرے ہو جانا مطلب نہ تو آپ نہ میں ہم دونوں ہی میٹر نہیں کرتے تو میٹر کیا کرتا ہے میٹر اُددیش کرتا ہے ہم جیئے یا نا جیئے ہم دن چار رہے نہ رہے ماں تیرا ویبھا مر رہے یہی تو مدر تیریسہ نے کیا یہی تو گاندھی نے کیا گاندھی لکھتے ہیں اپنی بائیوگرافی میں کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں کرانتی کر رہی ہوں اور کچھ لوگ سوچتے ہیں میں پولیٹیشن ہوں واسطہ میں میں ایک سادھارن انسان ہوں جو پرماتما کو پرابت کرنا چاہتا یہ سب تو میرے راستے ہیں جب پرپس بڑا ہوتا ہے تو پرسند ایمپورٹن نہیں رہتا ہو اس سمئے انسان اپنا سو پرسند دیتا ہے اسی لئے آپ دیکھ لیجئے کورپرٹ آٹھ گھنٹے نوکری کرانے کے لئے لوگوں کو پریریت نہیں کر پاتا فوج میں ویکتی جان دے دیتا کیوں کیونکہ دیش کیلئے لڑتا چتنا بڑا پرپس ہوگا آپ کے کرم اتنے بڑے ہو جائیں دوسرا کام کیا کرنا ہے اپنے پرپس کو بڑا کیجئے پرپس پریسیڈ پرفارمنس اگلا تیسرا کام گیتا کہتی ہنڈر پرسند فوکس پرشار فوکس سو پرسند کرنا اسی کو شلوک تریپن میں گیتا کہتی اچلا بدھی یہ جو آتنو وان ہوتے ان کا فوکس ہنڈر پرسند ہوتے سوامی ویوی کتاب پڑھ رہے ہوں اور ان کے پاس کوئی آدمی بیٹھ جائے آکے وہ ان کو پتہ ہی نہیں پڑھتا ایک بار ایک لیبریرین نے ان سے کہہی دیا وہ کتاب کھولی اور تھوڑی دیل میں پڑھ دی دیج کھول کے ایک لائن پوچھتا تھا سوامی ویوی کتاب پورا پیرا گراف سنا دیتے تھے اس قدر فوکس کمپلی فوکس سب مرش ایک بک آئی ہے فلو وہ بک اس کو پریبھاشت کرتی کی فوکس ہوتا کیا ہے فوکس کا مطلب کنسن پریشن اور کچھ 26 bit of information پریش سیکن فوکس کرنے کی شمتہ ہوتی ہے مطلب ہماری شمتہ کتنی ہے 126 bit پریش سیکن جانکاری کو ہم پروسس کر سکتے بس یہ ہماری شمتہ ہے ایسا ویجیان کے کچھ لوگوں نے آنکلن کیا ہے اب ہم بات کریں یہ تو ہماری شمتہ ہوگئی capacity کتنی ہے 126 bit پریش سیکن تو فوکس کا کیا مطلب ہے فوکس کا مطلب یہ ہے اس 126 bit پریش سیکن پروسس کرنے کی شمتہ میں سے میں کتنے bits اس چیز پہ لگاتا ہوں جو میں کر رہا ہوں جیسے ابھی ہم آپ سے بات کر رہے تو ہمارا لگ بھگ 120 bit اس کیمیرے کی طرف ہے 120 bit ہمیں نہیں پتہ آس پاس کیا ہو رہا ہے ہمارے پیر میں ہاتھ میں کسی کیز کا بھان نہیں ابھی ہمارا پورا فوکس آف پہ اسی کو فوکس کہتے تو اسی کو لگ بھگ 100% فوکس کہتے تو فوکس کا مطلب پینڈولم کی طرف ایسا کیوں ہو گیا پاس پراربد میں جاتا ہے کبھی پھر فیوچر میں جاتا اب پتہ نہیں کیا ہوگا کرم فل پہ سوچ ٹھیک لاب بھانی ان سب پہ سوچ تا ان پہ پینڈولم ہوتا رہا تو اب کیا ہوتا ہے 40% اس کا دماغ 40 bit 40 bit میں سے 40 bit تو خرچ ہو گئی کس میں پاسٹ میں سوچ چالیس bit یہ سوچ میں چلی جاتی ہے کہ کیا ہوگا جب میں پاسٹ کا سوچ ہوں تو مند میں آتا کاش ایسا ہوتا would could should helplessness feel ہوتی کیونکہ تو ہو چکا ہے تناہ ہوتا ہے اور 40 bit اس میں خرچ ہو بچے میرے پاس 40 bit لگ بھگ اس کو میں پریزنٹ میں لگ اتا ہوں اب مجھے کیا کرنا ہے ماتر 30% فوکس کر رہا 30% energy 30% result unskilled less effort لگ اس سے کیا ہوتا ہے میرے کار unskilled رہ جاتے اور چونکہ میرے کار unskilled رہ جاتے اور میرے کار میں کوشل نہیں آ پاتا میں پرفارم نہیں کر پاتا اور میری بدھی بہو دھارا میں چلی جاتی پاس پریزنٹ میں سوچ نہیں کر پاتا پٹ جو لوگ آتم وان ہوتے وہ ایسا نہیں کرتے وہ پورا 40 40 40 40 40 40 bit کو کیونکہ وہ پرارب میں عشق رپائی ایش اچھا سوچتے کرن فل میں بھی عشق رپائی اچھا سوچتے اور 40 40 bit کو کھینچ لیتے اور پورا 120 bit اس میں لگاتے ہیں اپنے پریزنٹ میں ٹائگر ووڈ سے کسی نے پوچھا جو ایک طرح سے best ever player ہوا ہے گول میں کہ آپ اتنا اچھا کھیلتے کیسے ٹائگر وڈ کہتا ہے پراربد کرم پرشارت میں الائن ہو جاتا ہے یکتی پریزنٹ میں آ جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں پریزنٹ میں جی میں تو پرشارت اسی سے یوگہ کرم شکو کاشل کہا جاتا ہے پھر آپ کے کرم میں کاشل آ جاتا ہے سو پرشارت کا مطلب کیا ہے کرم یوگ کب بنتا ہے جب 100% self control ہو اسی اور تیسرا 100% فوکس کرو میں سمیت ایک آگرطہ یہ تینوں ہو جاتی ہیں تو میں پراربد بھی میں اپنا پرشارت کو ڈھنگ سے ڈیل کر رہا ہوں اب آئے ہم کرم پر اگین کرم پر ہمارے کنٹرول میں نہیں دو سٹریجی اپریشییٹ واتیور ریزلٹ ہی کم اور بس یہی کرنا ہے کیونکہ جیسے ہی کوئی ریزلٹ آتا ہے ریزلٹ اپنے آپ میں پھر سے سیچویشن ہی تو بن جاتا ہے تو وہی سٹریجی پھر سے پوزیٹیو ریزلٹ آیا تو ایش کر پا نیگٹیو ریزلٹ آیا تو ایش اچھا جب آپ وہ کر رہے ہیں تو آپ یہ سب مت سوچ دھونی سے پوچھا گیا جب وہ ویجی چھککا لگا رہے تھے تو آپ کیا سوچ رہے تھے کیا یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے ہزاروں لوگ کیا یہ سوچ رہے تھے کہ 130 کروڑ ہندوستانی کیا سوچ رہے ہوں گے کیا سوچ رہے تھے کہ دنیا میں ارمون لوگ اس میچ کو دیکھ رہے ہیں آپ سوچ کیا رہے تھے گھونی نے کہا میں بس اس بال کو مارنے پر سوچ رہا ہوں میں اور کچھ نہیں سوچ رہا ہوں تو پوائنٹ is they become at the moment اور جب میں بال کو بلے سے ماروں گا تو جو ہو گا اس کو سویکار کرنا ہی پرساد بدھی ہے ایش کرپا مطلعہ اس سمیں یہ نہ سوچیں کی کیا ملے گا یوگ یا کیا بچے گا شیم بھگوان شلوپ نمبر پینت آلیس میں کہتے اپنا یوگ شیم دونوں چھوڑ دے اور کرم کر مائیکل جارڈن جب شکاگو بلز کی طرف سے باسکٹ بول کھین نے اترے دوسری ٹیم بہت اچھا کھل رہی تھی اور یہ لوگ ہار رہے تھے اس دن تو اس نے گزب کر دیا سکس پوائنٹر تھری پوائنٹرز کے چھے سٹوک مارے ہو اور پورے کھل کو بدل کے دیکھیں مائیکل جارڈن کی تو جب لوگ اس کے ساتھی بھی کہہ رہے تھے تم کر کیسے پا رہے ہو تو جارڈن ایسے آپ اس ریکارڈن کو دیکھیں ایسے کندے اور ہلا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ ایسے کر رہے تھے پتہ نہیں یہ ہو میرا ڈانا کہتا ہے اس سمیں بس مجھے بال اور گول دکھتا اور کچھ نہیں دکھتا میں خود کو بھی بھول جاتا ہوں complete state of absorption back level of accuracy یوگ شیم سے اوپر اٹھ جائیں شلوک پیتالیس بھگوٹ جیتا اور جو ملے وہ پرساد بدھی ہے تو یہ لوگ ریزلٹ پہ نہیں سوچتے کوئی مہان بلے باز کھیلتے سمیں نہیں سوچتا کہ میں جیتوں گا ہاروں گا بس وہ یہ سوچتا ہے میں اس ball کو اس match کو اچھے سے کھے سکور بورڈ کی طرف دیکھ کوئی بڑا سکور نہیں بنایا جا سکتا دوست اور دوسری strategy کیا ہے plan plan کرے ایک تو جو ہو گیا اس کو appreciate کرے things are such یش پrasad buddhi اور results کے لئے دوسری strategy کیا ہے plan کریں بھوش کے لئے plan کریں بھوش کے لئے plan کیسے کریں تو چار کام کریں پہلا specific written goal بنائیں specific written goal جو measurable ہو specific and time bound دوسرا اس کے لئے lead factors بنائی ہے تاکہ آپ regular feedback مل سکے بینا regular feedback آدمی پریاریت نہیں رہ سکتا gallop research ہے اگر regular feedback نہیں ملتا تو 98% لوگ disengage ہو جاتے اسی لئے football یا cricket یا sports میں لوگ بہت جیاد motivated ہوتے کیونکہ ہر second feedback ملتا آپ نے بلہ گھمائی feedback ہاتھ میں ہے feedback ملنا بہت ضروری ہے وہ factors decide کیجئے جو بتائیں گے آپ کیسا کھیل رہے third maintenance scoreboard scoreboard کا بھی نیم یہ 5 second میں دکھنا چاہیے آپ perform کیسا کر رہے جس کو dashboard بھی کئی companies میں کہا جاتا scoreboard وجن کم کر رہے روز کا وجن لکھی آج کیا ہوا daily آپ کا وجن آپ کے سامنے ہو نا چاہیے maintenance scoreboard fix responsibility اور پھر سنگ لیجے کی کرنا ہے تو جو بھی کرم فل آئے اس کے لئے دو ہی وچار appreciate جو بھی استطیع آئی ہیں and plan for future اسی کو کہتے ہیں کرم فل کو کیا کنٹرول کروں گا میں تو سویم کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ تو میں اس zone میں اترتا ہوں پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پوری طرح میں اس میں سبمرج ہو جاتا ہوں اسی کو بھگوان کہتے ہیں ستھر بدھی verse 53 سو آتموان کون ہوتے ہیں how to convert yog into action پراربد کے ساتھ کیا کریں پراربد کو understand کریں impositive میں gratitude رکھیں negative کو intellectually appreciate کریں اور سمتف کو پراب کریں سمتف یوگ اچھتے verse 48 پہلی ریفینیشن یوگ کی نردوند ہو جائیں دوند سے پرے ہو جائیں دوسرا جو پرشارت ہے کرمنی ایو ادھکار استے کیول کرم پہ دہان گتاسون کو چھوڑ دیں ورش 47 کرمنی ایو ادھکار اور تریگن میں سے اوپر اڑ جائیں کیسے اٹھیں گے 100% self control 100% efforts اور 100% focus verse 45 اس سے جب ہوگا تو کرم ہی کاشل بن جائے اور جب کرم فل ہے تو اس کے لئے پرساد بدھی verse 47 کرم فل پہ میرا عدی پرساد بدھی کے روپ میں کرم کو لوں گا اور یوج نہ بناؤں گا بھوش کے لئے تو اسی کو سمادھو اچلا بدھی تیسری definition یوگ کی 53 verse میں اور نر یوگ شیم کام کریں کیا ملے گا کیا بچے گا یہ سب چھوڑے بعد میں دیکھیں گے ابھی پرفارم کریں اسی اسی کو آتم نربھر ہونا کہتے اسی کو ستنتر ہونا کہتے اسی کو مدھیمار کہا جاتا ہے اسی کو آتم ساکشار کار کہتے ہیں اسی کو پون نتو کہا جاتا ہے اور اسی کو verse 51 میں بھگوان کہتے ہے جیون مکتی تب ایسا انسان پریشان نہیں ہوتا اور verse 70 میں بھگوان بڑا کلیر انتر بتاتے ہیں ایک آتم وان اور الف گیانی میں انتر کیا بھگوان کہتے ہیں کہ ان میں دن رات کا انتر ہے گیانی کے لیے جو رات ہے وہی اگیانی کے لیے دن ہے اتنا بڑا انتر ہے کیونکہ اگیانی ہمیشہ پاس پریزن میں ہی سوچتا رہتا اس موقعے میں کھیلتا ہے اور اپنا سو پرسن دیتا اور باقی سب چھوڑ دیتا گیانی سمدر کی طرح شانت رہتا ہے سمدر میں اتنی ندیاں مل جاتی ہیں پر سمدر کا وارٹر لیول سیم رہتا ہے اور اگیانی نوکے کی طرح بہتا ہے جیسے نوکہ بہی چلی جاتی ہے ایک لہر آتی گیانی ہر اسطحیتی میں شانت رہتا ہے اگیانی کو اگر اس کے کان اچھی چیزیں نہیں سنا رہے تو اگریسی ہو جاتا ہے گیانی اپنے آپ کو پریم کرتا ہے آتم کو سمجھتا ہے اگیانی دوسروں پر نربھر کرتا ہے اسی لئے اگیانی ہم نے یہ بات کی کہ کسی بھی اسطحی میں جب بھی دو طرح کی بدھی کے لوگ ہوتے ہیں دھرتی پہ کچھ آتم بان ہوتے ہیں اور کچھ الپ گیانی ہوتے ہیں الپ گیانی اور آتم بان میں انتر کیا ہوتا ہے فوکس اور ڈیفیوز جو سینٹر میں جیتے ہیں وہ فوکس ڈ ہے جو پیری پیری میں جیتے ہیں وہ سرکمفرنس پہ جیتے ہیں وہ الپ گیانی ہیں الپ گیانی کیسا ہوتا ہے یہ اندری اترکتی میں جیون بیتاتا ہے شکتی کی کامنا میں جیون بیتاتا ہے اور کرم کان کو بنا سوچے سبجے کرتا ہے اس کارن اس کو بہو شاکھا بدھی ہوتی ہے درد نشہ نہیں ہوتا اس میں کرم کو کام نہ بنا دیتا ہے جب کی جو آتم وان ہوتا ہے یہ کرم کو یوگ بنا دیتا ہے کرم کو یوگ کیسے بناتا ہے جو چیزیں اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ پراربد اور کرم فل ہیں اور جو کنٹرول میں ہے اس کو پرشارت کہتا ہے جو کنٹرول میں نہیں ہے پراربد میں کوئی بھی situation آئے پرپت کی تتھات things are such چیزیں ایسی ہیں positive ہو تو gratitude کا emotion اس میں جوڑتا ہے تاکہ subconscious mind سیکھ سکھے کہ یہ چیز مجھے بار بار چاہیے کئی بار اسے repeat کرتا ہے negative situation ہو اس کو اچھا مان کے مان لیتا ہے اور ایک line پیئر آف اپوزیٹ سے اوپر اڑ جاتا ہے مرے ہوئے کی طرح جیتا ہے تاکہ جیئے ہوئے کی طرح مر سکے اس کو تعریف اور مندہ میں ایک جیسا محسوس ہوتا ہے پیارا پینڈولم کی طرح ادھر ادھر نہیں جاتا ہمبل ان ایفلوینس ہوتا ہے اور مجیسٹک ان ایڈورسی ہوتا سمتو یوگ اچھتے پیئر آف اپوزیٹس میں ایک بلکل سمتو ہو جاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کسی بھی چیز کو میں اتھا مہتر دیتا ہوں وہی ایمپیکٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے اور ہر سیچویشن ہے تو پرشارت میں thought feeling word اور actions اس کو بھی جانتا ہے کہ پرشارت میں پہلا 100% میرا self control ہونا چاہیے جس میں جانتا ہے کسی بھی situation اور response کے بیچ zone of freedom ہے وہ اس کو exercise کرتا ہے اور اسی لیے وہ سوراج پرابت کرتا ہے ترنت react نہیں کرتا وہ وچار شیل ہوتا ہے وہ وچار کر کے response دیتا ہے وہ بھگوان رام کی طرح ہوتا ہے راوڑ کو موقع دے گا اپنی غلطی صدار دے اور اگر غلطی نہیں صدری تو شانت بھاو سے اس کا سنگھار کر دے سزا بھی دے کرم بھی کرے گا پر دوست 100% افرٹ لگائے تینوں گھنوں سے پرے ہو جائیں گے شیل 45 اسی لئے دنیا میں جس بھی ویکتی نے کچھ سب سے بڑا کیا ہے وہ ہمیشہ نیش تیر گھنیم ہو گئے تینوں گھنوں سے پرے ہو گئے تیر گھنیم سے اگلا کار وہ 100% فوکس لگاتا ہے 126 بٹس میں سے 120 بٹ پرشارت کا دھنی ہوتا ہے پرشارتی ہوتا ہے کارم فل میں جو بھی situation آتی اس کو appreciate کرتا ہے پرساد بدھی مانتا اور شیل کے پرے ہو جاتا ہے اور وہ پلان کرتا ہے بھوش میں specific measurable goals بناتا ہے ان کے لئے feedback mechanism develop کرتا ہے maintain کرتا scoreboard کو responsibility fix کرتا شلوک یوگا کرم شپ وش شلوک 50 سمادھو اچلا بدھی شلوک 33 یہ تین شلوک یوگ کی تین پریبھاشا ہیں جو سب سے مہکمون پریبھاشا ہونے سے ایک ہے چپٹر دو میں اس میں آتی ہو جی سب مل کے ویوسائے آتم کا بدھی ستھر بدھی بناتی اور ایسا ہی ویکتی آتم وان ہو کر جیون مکت ہو جاتا ہے جب تک وہ جیئے گا جیون مکت ہونے کا مطلب جب تک وہ جیئے گا بلکل پریشان نہیں ہوگا بڑا خوش ہو کہ اپنا جیون جیئے اور جب وہ انتم سانس آئیں گے تو جیون کو تیار دے گا ہر پل اپنے جیون کا سو پرسن جیئے گا اور اسی لئے گیانی اور علپ گیانی میں انتر ہوتا ہے وہ انتر دن اور رات کا ہوتا ہے سمدر اور نوکہ کا ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ موسیقی